اکتر بینگل اکتر بینگل ملوچستان کی محرومیوں سے مطلق جو ان کا کردار ہے وہ بڑا توانہ بڑا طاقتور ان کا کردار ہے ان کی بڑی زوردار آواز ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ میں موجود رہنی چاہیے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے اور وہ جو کنسرنڈ کورٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پنچائیں گے میری اس سے درخواست ہوگی آپ ریکنسیڈر کریں آپ اس عملی کا فورم نہ چھوڑیں اس عملی میں رہیں گے بات ہوگی تو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تلائے ونچولی حل ہو جائے نون لیگ والے مجھے قائل کرنے آئے تھے میں نے انہیں قائل کر لیا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل سمجھ نہیں پا رہی میں نے کسی مشکل زبان میں بات نہیں کی سردار اکتر بینگل کی گفتگو قید سے آزادی پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں گھٹن زدہ محال میں رہنے سے آزاد رہنا بہتر ہے جہاں ہماری بات کی اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں فیصلے کے بعد سوچنا فطرت میں شامل نہیں استیفہ واپس نہ لینے کے فیصلے پر قائم ہوں سر بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اکتر بینگل حکومتی وفت اور اکتر بینگل کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی حکومتی وفت اور اکتر بینگل میں معاملات وزیراعظم سے ڈسکرس کرنے کا فیصلہ سردار اکتر بینگل وزیراعظم سے ملاقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے بین پی سربراہ نے بلوچستان سے متعلق تحفظات کمیٹی کے سامنے رکھ دئیے وزیراعظم بلوچستان کے مسئلے پر جلد پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں کا اجلاس بلائیں گے ناراض اکتر بینگل کو بنانے میں ناکامی حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلانے کا فیصلہ موقع کر دیا ابا نے صدر کو کل اجلاس نہ ہونے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جو آئے گا حکومت کا اکتر بینگل اور مولانا کو بنانے کی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ صدر زرداری اور وزیراعظم نے پارٹی رہنماوں کو ٹاسک سوم دیا ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم سپیکر صاحب سے ملیں گے اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ پروچستان کے حوالے سے سیر حاصل پاس ہونی چاہیے کبس کم دو دن کیلئے پاس ہونی چاہیے اور حکومت آ کے آئے پارلیمنٹ میں بتائیں کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا پالیس رکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرس ہونی چاہیے یہ حکومت غیر سنجیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے دو دن سے میں نے خود اسیمڈی کی فلور پر یہ بات کی کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن حکومت نے کوئی سنجید کی نہیں دیگا ہے تحریک انصاف نے حکومت سے پارلیمنٹ میں بلوچستان کی صورتحال پر بریفنگ کا مطالبہ کر دیا بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اثار کرتے ہیں بلوچستان سے متعلق آل پارٹیس کانفرنس ہونی چاہیے وفاقی حکومت بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے سنجیدہ نہیں اختر منگل نے حالات سے مایوس ہو کر استیفہ دیا جو تشویش ناک بات ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے سنجید کی کا مظاہرہ کرنا چاہیے رہنما پی ٹی آئی اصد قیسر کی میڈیا سے گفتگو یہ ذر اور زور سے اقتدار میں آئے ہیں موجودہ حکومت آئینی نہیں ہے نواز شریف بھی اس تتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں سے بات کی جائے موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال پر اے پی سی بلانے پر مشاورت کی ہے اے پی سی سے متعلق ایک کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی تمام پارٹیوں سے مشاورت کرے گی آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو بلائے جائے گا اے پی سی میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے محمود خان اچکزئی اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اہم اجلاس محمود اچکزئی عمر ایوب اسد قیسر رعوب حسن اور دیگر شریف اجلاس میں آٹھ ستمبر کو جلسے کی حکمت عمری پر غور ایوان کی آئندہ کی کارروائی پر بھی مشاورت بروچستان اور خیبر پشتنخواہ میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے سیاستدانوں کو با اختیار بناو سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں بروچستان اور خیبر پشتنخواہ میں بدامنی کی وجہ سے حکومت رٹ ختم ہو چکی ہے ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں عالمی قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں بروچستان میں ایک ہی دن میں فوج پر حملے ہوئے ہم توجہ نہیں دے رہے پارلیمنٹ آگے بڑھے اور بروچستان میں لوگوں سے گفتگو کرے مولانا کی تجویز سینئر سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم اور سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کیا حکومت کے پاس اختیار ہے وہ اپنے فیصلے کر سکے معاملات سیاستدانوں کے حوالے کریں انہیں بائک تیار بنائیں سیاستدانوں اور قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی ہماکت نہیں ہو سکتی جہاں ریاست ناکام ہو جاتی ہے وہاں ہم جا کر صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں حکمران جیسے بھی ہیں فارم فورٹی فائی والے ہیں یا فورٹی سیون والے ہم ایبان میں بیٹھے ہیں اداروں کے استعمال کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ میں اظہار خیال جنابی چیئرمنٹ ذرا ان چیزوں کے اوپر نظرسانی کریں جس نے صدار اختر منگل صاحب کو کمپیل کی ہے کہ وہ ریزائن دے رہے ہیں ان چیزوں کو ذرا سنجگیدئی سے دیکھیں آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں وسائل ان کے ہو آپ کہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ بہتر طریقے سے آپ کے وسائل استعمال کریں گے آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا ہوا آپ نے دیوار کے اندر گسڑ کے ان کی چنائی کر دیئے اختر منگل کے اس صیفے کو ہلکا نہ لیں وہ ہم سب سے زیادہ محبے وطن ہیں وزیر اعظم پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے عراقین ہوش کے ناخن لیں علمیہ یہ ہے کہ ڈکٹیشن کہیں اور سے لیتے ہیں بلوچستان کے نوجوان ان کی بات نہیں سن رہے بلوچستان کے وسائل وہاں کی عوام کا حق ہے آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں دیوار میں چن دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں ساری قیادت کو جیل میں رکھا گیا نون لیگ کے لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اپوزیشن ریڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے دو میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ پیکیج ٹو اور راوی بریج توسعی منصوبے کا باقاعدہ آغاز پروجیکٹ کے اہم داخلی اور خارجی راستے پر بابو سابو انٹرچینج کی ری مارڈلنگ بھی مکمل سرویس روڈ کا جائزہ آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سرویس لین کی مزید توسعی کا حکم پنجاب کی زیرہ سارت بورڈ آف ریوینیو کے پرفارمنس انڈیکس سے متعلق اجلاس بورڈ آف ریوینیو، سٹرکچر، سرویس ڈیلیوری، پلس پروجیکٹ، ریکاوری، لینڈ منجمنٹ کے امور پر بریفنگ مریم نواز کو بورڈ آف ریوینیو کی ڈیجیٹالائزیشن پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا پولیس اور انتظامی افسران کے بعد بورڈ آف ریوینیو میں پی آئی سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کمیشنر، ڈیپیٹی کمیشنر، ایسی تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی کارکردگی کا تائین کی پی آئی سے ہوگا سب ریجسٹر آفیس کی کارکردگی ریجسٹری کی بروقت تصدیق سے منسلک ہوگی ایرازی انتقال سے متعلق امور اور ایرازی ریکارڈ کی تصدیق بھی کی پی آئی سکور میں شامل ہوگی